موسیقی 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 مجھے دے نا میڈم اتنا دودھ ہوئی نہیں رہا اور اسے اپنے پیٹھ نہیں برتا ٹھیک ہے میں اس کے لئے دواائی دے رہی ہوں اور آپ کے لئے ٹونک اپنا دھیان رکھیں برنہ بچی کا دھیان کیا سے رکھیں گی آپ گھڑڈوں یہ دواائی ہی نے دیتا ہوں دیویانکا جی جلدے چلیے نہیں تو آپ کی بس نکل جائے دعیو میادیا çık اور آپ کو رہی دا کے لئے مجھے دیتا ہے تبید جی لیا چیدے円 墙ی میںوں کے Kupfer میں سے چیدے ساد ہلو پاپا گر پہنچ گئی بٹا ابھی کہا ابھی تو سب ڈول کا سا پہنچی ہو اچھا سول میں نے ترے سکن والے دکٹر کو اپوائنٹمنٹ کے لیے فون کیا تھا کل کی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے لیکن ہاں آج شام ساتھ بجے کی اپوائنٹمنٹ بل رہی ہے بتا کیا کرنا ہے آج شام ساتھ بجے بہت لیٹ ہو جائے گا پاپا ٹھیک ہے میں پرسوں کی لئے ٹرائے کرتا ہوں نہیں نہیں پاپا میں ایک کام کرتی ہوں ابھی گھر چلی جاتی ہوں اور وہاں فریش ہو کے پھر ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی ویسے بھی سوامی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی ٹھیک ہے بیٹا پاپا آپ گھر کب آ رہے ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر کی اپنے میں رانی آئی ہے جو آج اپنے قسمت بدلے گے ابھی ترکی اس وقت کبھی نہیں بدلے گی صالت شوٹن کرتا ہے پتے لگاتا ہے امید امید صاحب امید 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 باتا تو ہے کہ مجھے کرنی کا پروبلم ہے کیوں بھگا دائیتا صالت بی بی کا کرنی لگا لے نا بی بی کا نام دلی بی بی کا نام دلی آج اسی کو جا زندہ ہوں گا آبی جتنا دن زندہ ہے نا اس کر لے سمجھا لے سام کو دارو کا انترازیام کر ابھی اتنی دور سے آئی ہے آتے ہی چل دی تیری بہن بھی ابھی نائٹ ڈیوٹی کے لئے نکل جائے گی اور میں اکے لی ماما میں نو ساڈے نو بچے تک آ جاؤں گی آری پر تیرا روز روز ہی گاؤں کے ہسپٹل جانا ضروری ہے کیا اوہ بھی اکتے سے پیسوں کے لئے تھک نہیں جاتی کیا ابھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کر سمجھے چاہاں سوچی اپنے بارے میں یوٹی تو فاظر نہیں تمہیں بتا ہی نہیں ہے کہ تم لائف میں کتنا پیچھ رہ گئی سواتھی لائف نا ایک لمبی لکیر نہیں ہے ایک لمبا سرکل ہے اس میں آگے والا بھی گھوم رہا ہے اور پیچھے والا بھی اور میں اپنے آپ کو اس میں سے ہٹا کہ میں بیچ میں آگئی ہوں جاں ہوا خوش ہو کیا خوش ہے ارے وہ تیری بیچمنٹ ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا سکنیا آسٹریلیا چلی گئی ہے وہ کروڑوں کا پیکیج ملا ہے اس کا اور تو یہ گورنمنٹ ہسپیٹل میں ڈاکٹر بن کے خوش ہے اماں گورنمنٹ ہسپیٹل مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر ہے گنتی کے اگر میرے جیسے ڈاکٹر بھی کروڑوں کی بیچھے بھاگنے لگ گئے تو قریبوں کا کیا ہوگا ہو گیا کب ہاشے ہاں ہو گیا اور ویسے بھی مجھے ڈاکٹر ہوس کی اپوئیٹمنٹ کے لئے لیٹ ہو رہا ہے بائے اے چھوٹو دارو لانے گیا یہ اپنا کیڈنے پدرونے گیا ہاں ہو ہاں ہو ہاں ہو ہااں statute�를 wrong ہاں ہو ہاں ڈاکٹر ہاں ہو ہاں ہو تو یا حسنا یا ای نہیں ابھی تک ہو ایگی سکوٹی چھوڑ کے تھوڑی جائے گی ایگی ایگی شرک جاییے شکریہ شکریہ وہ میڈا آپ کی ٹائر پنچر ہے شکریہ شکریہ آپ کی ٹائر پنچر کی دکار ہے یہاں آگے ہی ایک پنچر کی دکار ہے تانکیو مرم دیکھئے آپ رہنے دیجے میرا لڑکا یہ پنچر لگا کے آئے گا شکریہ میرا لگا شکریہ شکریہ مرم دیکھئے مرم دیکھئے میرا لگا شکریہ 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 مجھے 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 تنشن مت لیجی. ٹھیک ہے. مجھے لیجا لیجا تنشن. حاضر. ہاں دی ہلو سواتی میری سکوٹیاں ٹولنا تک پاس پانچور ہو گئی ہے اور ایک ٹرک ٹرائیور نے اپنے آدمی کو بھیجا ہے پانچور ٹھیک کرانے تو پرابلم کیا ہے یہاں بہت اندھیرا ہے اور آج پاس سب کرکسی نظر آ رہا ہے سواتھی مجھے بہت ڈر لگا تو تو ڈولنا آکے کے پاس چلی جا نا اگر میں یہاں سے گئی اور انہوں نے میری سکوٹیک آئے پر دی تو 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 ہی بتا میں کیا کروں لیز مجھ سے بات کرتی رہنا مجھے ڈر نہیں لگے گا پر دی میں ابھی بیزی ہوں اچھا چل تو اپنا کام کر میں اب بعد میں بات کرتی بھائی پانچہ ٹیک ہوا نے ہوا مہم وہ دکھان بند تھا اب کیا ہے دی سواتھی پانچہ شاپ بند ہے تو ایک کام کرو سکوٹی چھوڑو کیاب لو اور گھر جاؤ ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے اور باہر باہر مجھے کال مت کرو میں بہت بزی ہوں پاتھی سن ہاں ماں سواتھی ویہاں کبھی تک آئی نہیں اب تک نہیں پہنچی نہیں اور اس کا فون بھی بند آ رہا ہے اماں اس کے فون کی بیٹری چلی گئی ہوگی میری ابھی تھوڑی دے پہلی اس سے بات ہوئی تھی وہ ٹول پلازا کے پاس تھی اس کی سکوٹی بنکچر ہو گئی تھی تو نے مجھے پتایا ابھی نہیں ہرے اممہ آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں وہ آ جائے گے ابھی آپ جس نمبر کو ٹائر کر رہے ہیں وہ اس سمیس پہ ٹاپ رہے ہیں ٹائر؟ ٹmates ٹھیک ٹائر ٹ Memphis ٹ dage 应ما یہاں آئے تھی لیکن فون پہ تو تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس لئے میں آفیس کی کار لے کے ہی آگئے کیا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا سواتھی اممہ آپ سکر مت کرو دیشا یہ گھر پہنچ گئی ہوگی آپ گھر جا کے دیکھئے نا چلی سونا میں بھی چلتی ہوں نا تیر ساتھ اممہ پلیز تو دیکھ لگی نا ہاں ہاں انا آپ اممہ کو لے کے گھر جائیے نا دیکھے یہاں پیٹرولی پہ ہیں اور ایسا کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا یہ جگہ بلکل سیف ہے میری دہن بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھے اس نے یہی سے کال کیا تھا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اب چیز کچھ کریے نا دیکھیں آپ پریشاند مت ہوئیے آپ پہ کام کیجئے تھانے جائیے وہاں جا کے اپنی کمپلیٹ درز کروا دیں راہل ایک کام کرتے ہیں بھی کے ایمیل آئیڈی سے ان کے لکیشن کا پتہ لگا جائے مجھے ان کے ایمیل آئیڈی کا پاسورٹ بھی بتا ہے کام کرو کام کرو ایمیل آئیڈی نے اپنے پاسورٹ چینج کر لیا کام کرو کام کرو تو آپ کی بیٹی ٹول بلازا کے پاس سے گائے ہوئی جی سر دی کی سکوٹی ٹول بلازا کے پاس پنکچر ہوئی تھی دیری نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک ٹرک کھڑا تھا دیکھیں میڈم کیا ہے نا کی ٹول بلازا کا جو ایلا کا ہے وہ ہمارے پولیس ٹیشن کے ایریا میں نہیں آتی آپے کام کیجئے کریم گان پولیس ٹیشن جائیے اور وہاں پہ آپ کے تمبلین لکھوائیے ایک منٹ سر میر بیٹی دیویانکا کہیں میل نہیں رہی ہے گاڑی روکو بھائی کیا پاگل ہوئے گیا ہاں میں پاگل ہو گیا ہو مجھے بھی اس کے ساتھ گیم کھیلنا ہے لڑکی کا نام دیویانکا راو عمر کیا ہے چھبیس ساتھ چھبیس ساتھ کوئی بوائی فن وغیرہ سر یہ سب کیوں پوچھ رہے آپ پوچھنا پڑتا ہے میڈم ہو سکتا ہے وہ آپ کو بینا بتائے اپنے کسی بوائی فن کے ساتھ باگ گئی ہو یہ کیا بخواس کر رہے ہیں آپ بیلی جی جو بروائیس پہ لگ دیگے اس وقت ڈیوٹی پر تینات اس پولس کرمی کے خیر زمیدارانا شبد کسی تماشے سے کم نہیں تھے اور وہ تماشا اس لڑکی اور اس کے پریوار پر نہیں تھا بلکہ پورا سماج اس تماشے کی گون سے دہلنے والا تھا اگر تب اس فاملے کو گفیرتہ سے لیا گیا ہوتا تو شاید شاید اس کیس کا ذکر ہم آج آپ سے نہیں کر رہے ہوتے یہ ایک ایسی لاپروائی تھی جو پولس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک کالا دھبا ثابت ہونے والی تھی اور اس لاپروائی کا انجام بہت ہی زیادہ ڈرابنا تھا ہلو ہلو جی جی ہم ابھی آتے ہیں کس کا فون ہے پاپا پولیس نے ہمیں بلایا ہے ہدا ہم ہدا ہدا ہم ہ 60 ہم موسیقی کیای دیوانکا موسیقی 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 اس وقت یہاں پر کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا نہیں ساں ابھید چلی پتہ کرو کسی کو بچا تو نہیں رہا ساں جس طرح سے لاش کو جلایا گیا شاید پیٹرول استعمال ہوا اور دیوینکا کی سکوٹی کا آیا تھا ہو سکتا اس کی سکوٹی کا ہی پیٹرول استعمال ہوا سکوٹی ڈھونڈنے پر دھیان دو شاید کلر کو کوئی لیڈ ملی کل دیوینکا اپنے ڈرمال ریجس کے یہاں سے وہاں سے ٹول پلازا تھا کائی تھی بینہ زیر کو بول دیا ہے ڈرمیٹالوجی سے ملنے کے لیے لیکن جب دیوینکا کی اپنے بہن سے بات ہوئی اس وقت وہ ٹول پلازا پر تھی اور ٹول پلازا سے یہ جگہ تقریباً تیس کلومیٹ دور ہے اسے شاید زبردہ سی یہاں لائے گیا ہو آنے جانے والے راستوں پر یہتنے بھی سیسٹی بھی ہیں کل جاتی سب کی فوٹیج نیکلو میں دیوینکا کی بہن سے ملتا ہوں سر میم دیوینکا مسید روزشیا کا ٹریٹمنٹ لے رہتی بیٹر پرویشن تین چار سٹی میں سکن پر فیکٹ ہو جائے اور قریب سارے سات بجے وہ یہاں سے چلے گئی تھی ڈاکٹر سوامی کیا دیوینکا کے ساتھ کوئی اور بھی ہاں آیا تھا جو نہیں وہ کیل ہی آئی تھی ہمیں آپ کی کلینک کے باہر کی سیسٹی بڑے چیک کریں دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ کی اس تکلیف سے گزر رہے پر ہمارا آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے جب ہم گوہار نگا رہے تھے تب آپ کہا تھے آپ لوگوں نے اگر پہلے سٹپ لیا ہوتا نا تو آج دی ہمارے ہم مانتے ہیں لاپروہی ہوئی ہے پر ہماری کوئی بھی کوشش اس لاپروہی کی بھرپائی نہیں کرسکتا پر ہم دیوینکا کے گناہگاروں کو پکڑنا چاہتے اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے مدد چلی آپ کو بتائیے کیسے مدد کرسکتے آپ کی کل رات کو آپ کے کونسٹیبل کو سب ساپ ساپ دکھ رہا تھا دیر بھائی ایک طول پر ہی تھی لیکن اس میں کچھ نہیں کیا اس کونسٹیبل کی بات کریں ہاں ہم کل ائرپورٹ پولیس ٹیشن میں گئے پر نہ انہوں نے ہماری بات سنی نہ انہوں نے کپلین فائل کی انہوں نے فورمالیٹی کے بیسیس پہ ایک کونسٹیبل کو ہمارے ساتھ بھیج دیا بس اس کونسٹیبل کے کہنے پہ اس طول والے میں ہمیں اس ٹائم کا فوٹیج دکھایا جب دیر نے مجھے کال کیا تھا اور پوٹیج میں دی ایک طرف جاتے پہ دکھ بھی رہی تھی لیکن وہ باپس نہیں آئی اسی جگہ پہ ایک پیسی آر بیان بھی کھڑی تھی سر پر آپ کی کونسٹیبل کو لگا ہی نہیں کہ دی کے ساتھ کچھ گلت بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے لوگوں سے پوچھئے کہ وہ کئی کرمنلز کے ساتھ نہیں ملے ہوئے ہیں ان سب کو سسپنٹ کیا جا چکا اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو جو بھی اس میں شامل تھا انہیں بکشا نہیں جائے گا پر میری بہن تو واپس نہیں آئے گی نا سر دیکھیں میں سمجھ جاتا ہوں یہ ایک ایسا زخم ہے یہ آسانی سے نہیں بھرے گا پر اتنا آپ بھی چاہیں گی نا جس نے بھی آپ کی دی کے ساتھ یہ گھنونی حرکت کی آپ کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا اسے اس کی کیے کے سزار ملنی چاہیے بولی آپ کی دی سے فون پر کیا بات ہوئی تھی اس نے سب سے پہلے مجھے ہی کال کیا تھا ہاں دی ہی سواتی میری سکولیا ٹول نا پاس پانکشور ہو گئی ہے اور ایک ٹرک ٹرائیور نے اپنے آدمی کو بھیجا ہے پہ پانکشور ٹھیک کرانے تو پروبن کیا ہے یہاں بہت اندھیرا ہے اور آز پاس سب ٹرک سی نظر آ رہے ہیں ویسے بہت در لگ رہا پہلے اس نے کال کیا تھا تو مجھے لگا سب ٹھیک ہی ہوگا پہ دوبارہ جب اس نے کال کیا تو وہ بہت ٹینک ساونڈ کر رہی تھی کیا کہا؟ اگزیکٹلی کیا کہا؟ بلیس مجھ سے بات کرتی رہنا مجھے در نہیں لگے گا پر دی میں ابھی بیزی ہوں مجھ آتی تھی کہ جب تک وہ آدمی پنکچہ ٹھیک کروا رہا ہے تب تک میں اس سے فون پہ بات کرتی رہوں لیکن میں پھر جب اس نے دوبارہ مجھے کال کیا اب کیا ہے دی سواتی پنکچہ شاپ بند ہے تو ایک کام کرو سکوٹی چھوڑو، کیاب لو اور گھر جاؤو ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے اور بار بار مجھے کال مت کرو پر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس پریشانی میں تھی پھر آپ نے جب کونٹاکٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ جس نمبر کو ٹائر کر رہے ہیں وہ اس سمجھ سوچ ٹوف ہے آپ کو ٹاکٹ کلیات کی پری فٹریش پا جو پھرازی ڈیو پھل کلیات کی پریش پر ایجی پر ایجی پیش نکلوا تو انجانی کی پرتیش یا پھلک پہنز پر ایا کرو مجھے پر ایجی پیش پچھا ایجی پھلک پھلک پہن زب� وی نیچ کو پھلک پہنز موسیقی 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 یہاں بہت اندھیرہ ہے اور آج پاس سب ٹرکس ہی نظر آ رہے ہیں اس وقتی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ٹیس مجھ سے بات کرتی رہنا مجھے در نہیں لگے گا تو ایک کام کرو سکوٹی چھوڑو کیا بلو اور گھر جاؤ ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے اور بار بار مجھے کال مد کرو پاپ آپ گھر کب آ رہے ہو ہمار گورمنٹ ہسپیٹل مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر ہے گنتی کے اگر میرے جیسے ڈاکٹر بھی کروڑوں کے بیچے بھاگنے لگ گئے تو قریبوں کا کیا ہوگا سر لڑکا تھوڑی دودھ پر تھا اس لیے نہیں دیکھ رہا ہے کوچھ پا دونے کا نہیں سر لڑکا کا سکچ بنوا سکتا ٹرائی کر سکتا ہوں سر لے گے جا سا جب چھ رات کا فوٹیج ایک وفیٹ سے دکھا سرے شام کی فوٹیج ہے سا ادیویانکا کی لاسٹ بھی جول ہے سرے یہاں رات میں پی سی آر وین کھڑی تھی مجھے نہیں لگتا یہاں کچھ رہا ہوگا دیویانکا یہاں سے تیس کلومیٹر دور کھڑتا نہیں گئی ہوں اسے زبردست ہی لے جائے گئے ہوں جو بھی ہوا یہی ہوں جو پی سی آر میں موجود کسی پولیس آلے کو نظر نہیں ہوں دیویانکا درمڈ روڈر جس کے پاس کیب میں گئی تو واپس بھی کسی کیب میں ہی آئی ہوں ساتھی نے بتایا تھا کہ دیویانکا کی سکوٹی کا پنچے لگوانے والا کوئی ٹرک والا تھا اور دے فوڈیج میں ٹرک دکھائی دے رہا دوسری فوڈیج چیک کری جس میں ٹرک کا نمبر صاف نہ درہا جو انکران جاں اپنی سکوٹی پاک کی تھی سکوٹی پاک کی تھی سکوٹی آہاں کڑی تھی اس پاس وی غریبو نظری جسیf پس پاس انگری چھوئے کوئی ہاں دے بے گا کہ اس کو دی لگ رہا ہے اوکی ساکتے ہیں آہ سونا کچھ دا آہ ساب کام رات کو نلکہ بوٹل نے کیا تھا پیٹرل مانگنے پیٹی ساہب اس کو مجھے کچھ شخص بہت ہے بوٹل میں پیٹرول دینا آلاو نہیں ہوں آلو ہے اللہ فریمار جانسی ہے نا توڑا مدد کورو چاروں طرف سی سی ٹی ٹی بی کیمرہ ہے اگر میں تمہیں بوٹل نے پیٹرول دیا تو میرا مینجر مجھے جوب سے نکال دے گا سمجھ گئے سر وہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگا تھا جب میں اس کے پیچھے گیا تو دیکھا وہاں اس کوٹی پہ دوسرا لڑکا بیٹھا تھا اور دونوں لڑکی اس کوٹی سے چلے گئے کیا یہ ہی سکوٹی تھی آہ ساب اس کوٹی اسی رنگی تھی موسیقی دیوینکہ کریپ یہ ہوا ہوگا وہاں لوگوں نے ٹکھڑا کیا تھا تاکہ ہائیوے سے آنے جانے والے کسی بھی گاری کو کچھ پاتا نہ چل کچھ دکھائی نہ دے کچھ سنائے نہ دے صاحب آپ کاملے کے جارے ہیں میرے صاحب صاحب میں نے کچھ نہیں کیا صاحب تیرے گھرن یہی رہتا ہے نا تو جی صاحب اللہ تیرے گھر کے سانے یہاں پاس ٹلڑک کے ساتھ اتنا کچھ ہو تم نے کچھ نہیں دیکھا شامل انا اس صاحب میں تو بھی نہیں صاحب میں رہتا یہاں ضرور صاحب لیکن رات کو نکل جاتا ہوں صاحب گھوم گھوم کو چائے بیچتا ہوں صاحب ہم رات کیا ہوا مجھے کچھ پتا دیا صاحب اللہ یہاں پہ ٹرک کس کا ہے صاحب یہاں پہ تو بہن سا آئی ٹرک آتے ہیں میری ویسے کوئی باتشیت نہیں ہوتی ایسا وہاں سے صرف 200 میٹر کی دوری پر بیسی آر بین کھڑی تھی کریمینل اتنے بے خوف تھے ہمار دیش کی مائلہ ہے خوف میں ہیں ہم سب خوف میں ہیں کیونکہ اس دیش میں آم انسان نہیں اپراد ہی بے خوف گھومتے ہیں شہروں اور پیڈیتوں کے نام بدلتے رہتے ہیں پر افسوس یہ ہیوانیت تھمھنے کا نام ہی نہیں لیتی پھر ہم اپنا گستہ دکھاتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنی چرچہ شروع کریں ہمارے درشت جو اس وقت ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ اپنے پرتگریہ ہم کو خوف تلنگانا پر بھیج سکتے ہیں یہ وہ لڑکا ہے جو پیٹرال پم سے بارٹل میں پیٹرولیں ہی اور سر پیٹرال پم کے دوسری فوڈیج میں یہ لڑکا دے ویالکا کیس کٹی پہ جاتا وہ دیکھ ہیتا ہے اور وہاں یہ ایک ٹرک بھی اس کے پیچھے گئے یہ تو وہی ٹرک ہے یہ دوینکہ کو سکوٹے کے پاس بھی نظر آ رہا تھا انتب صاحب یہ ایک ٹرک والا بھی اس طب میں شامل ہیں اس طب میں تین لوگ شامل ہیں یہ تو کن کمید یہ تین سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹول پلازا پر کام کرنے والا لڑکا وہ ایک سکچ منڈ والا تھا لڑکい ஐ سر ogy بیٹر இத்தான் பரிஷனிற்குenoakers அமிர் அமிர் wolün لڑک Kent لڑکی کون سی لڑکی کون لڑکی معلوم نہیں امی ایک لڑکی میرے ٹرک کے نیچے آگیا امی کیا بھائی وہاں سے ٹرک لے کے بھاگ آیا شاید وہ لڑکی مر گئی ہوگی مجھے اس سب کے سب اندر چاہیے جلد سے جلد سب سب سر ایک فوٹیج ملیا ہے جس میں ٹرک کا نمبر ویزیبل ہے یہ دیکھیں سب اس فوٹیج میں ٹرک کا نمبر ویزیبل ہے اس کے مالک کو اٹھایا تو اس نے بولا کہ اکیل نام کا ڈرائیور اس ٹرک کو چلاتا ہے اکیل کو اٹھانے کے لیے میں نے بھیجا اٹیم کو چل چل یہ دیکھوں چیکنگ کرو مجھے 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 پوچھو اس سے مجھے 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 موسیقی 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 وہ بار بار کسی کو فون کر رہے تھے سوچا ہاتھ سے نکلنا جائے اس لئے اس کو یہی سے ہٹھا لیا سر ہم اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے اس کا نمبر اپ لیٹ توڑ کے سروزر مرین سکوٹر میں ہوا بھرنے لے کے گئے پھرے ٹرک میں چھوٹو کا بھی من کیا سوچا اس کو فیک کے کہ ہی جلا دے اور اسی لئے ہمیں جیادہ پیٹرول چاہیے تھا وہ پیٹرول پمپ والے نے ہمیں بوٹل میں پیٹرول بھی نہیں دیا اور یہاں سے پانچ کلومیٹر آگے جو دوسرا پیٹرول پمپ ہے اسے بوٹل میں دو لیٹر پیٹرول لیا اور اسا یہاں سے تیس کلومیٹر دور لے گیا اب ہم اس کو یہاں لے کے آئے وہ زندہ تھی تم لوگ انہیں سے زندہ جلا دی دیویانکہ ایک ایسی ڈاکٹر تھی جس نے اپنی قابلت کا استعمال غریب اور لاچار لوگوں کا علاج کرنے میں کیا لیکن آج ہم ایسی لاچاری سے گزر رہے ہیں جہاں ہمیں اکیل سورج نیان اور چھوٹو جیسے وحشیوں کا کوئی علاج نظر نہیں آرہا ہے ہم غصہ دکھاتے ہیں کہ ایسے گنے گاروں کو بیٹ چوراہے میں کھڑا کر کے سولی پر لٹکا دینا چاہیے انہیں گولی مار دینی چاہیے اب آپ بھی بتائیے کہ ہم ایسی سوچ پر پھول چڑھائیں یا پھر قانونی پرکریا کا انتظار کریں یہ ہتاشا یہ گرم جوشی اب چرم پر ہے ہمیں ایک ایسے نرمان کی ضرورت ہے ایسے محول کی ضرورت ہے جہاں محلاؤں کے من میں ایسے لوگوں کا خوف ختم ہو جائے بلکہ ان وحشیوں کے من میں ایسا خوف پیدا ہو کہ وہ اس طرح کی کروتا کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک کے بلیک ہیڈ لائنز ادھیائے میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جائے موسیقی